اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کیا ہو بالکل ٹھیک ہے خوش ہے welcome back to my channel تو جی میں بنا رہی ہوا چکن کا سالن جس میں میں نے بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کے گاجہ ڈالی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی تیسٹی سالن بنتا ہے بہت مزی کا بنتا ہے تو آپ لوگ ایک تفہہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ شوربے والا بنتا ہے لیکن یہ بہت تیسٹی جنتا ہے تو چلیں جی ویڈیو کو کسٹ آٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چیزیں لے لی ہے چکن میں نے لے لی ہے تین پاہ یا اس سے تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور آہ گاجر میں نے لے لی ہے اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں اس کو میں نے چھیل کرتے ہوئے موٹے موٹے سے کٹ کر لیتی ہمیں آیا پر میں نے ہرا دھنیا لے لیا ہے تھوڑا سا یہ میں نے 3% بڑے پیاؤے لے لی ہے آہ 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 Si attribute سے سپون اور یہاں پر ساتھ میں میں نے لیسن کا پیسٹ لے لیا ہے ون ٹی سپون اور جو سپائسز ہیں اس کے اندر میں نے کالے مرچ لے لیا ہے تھوڑی سی لونگ لے لیا ہے ایک بڑی لائچے لے لیا ہے دو دارچینی کے ٹکرے لے لیا ہے نمک لے لیا ہے ون ٹی سپون نمک لے لیا ہے ون ٹی سپون حلدی لے لیا ہے ون ٹی بل سپون لال مرچ لے لیا ہے ون ٹی بل سپون لے لیا ہے ون ٹی بل سپون ہی زیرا لے لیا ہے اور بس یہ سپائسز اس میں جائیں گ سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں اویل ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں اپنی چکن ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے لیسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا اور اب اس میں سے میں نے سارا گرم مسالہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور بس اس کو میں تھوڑی دیر بھونڈ دوں گی اچھی طرح جب تک یہ چکن ڈال نہیں ہو جاتی اور اب میں ساتھ اس کے پیاس بھی ڈال دوں گی اس میں اور اب میں اس میں ٹیماتر بھی ڈال دوں گی یہ ٹیماتر میں نے چاپ کر لیے تو اس لیے کم لگ رہے ہیں ورنہ یہ ہاف کیجی سے تھوڑے زیادہ ہی ہیں بس ہم میں اس کو اچھے درہ بھونڈ دوں گی دونے چیزیں ڈال کے آپ چاہیں تو اسٹارٹ میں جو ہے پیاس کو تھوڑا سا لائک گولڈن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد باقی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس میں باقی کی مساری پہ ڈال دیں گے بیسیکلی ہمیں اس میں ساری چیزیں ایک ساتھ ہی ڈالنی ہیں لیکن اب میں ایک چیز کو پوائنٹ پر ڈال لیوں کیونکہ پہلے ہمیں چکن کو وائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر کیونکہ اس کی سمیل تھوڑے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم باقی چیزیں ایک کرتے ہیں تو اس طرح سے ورنہ یہ جسے سون کر چڑھاتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو بنائیں گے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور اب میں اس میں گاجر بھی ڈال دوں گی گاجر میں ابھی اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بیف نہیں ہے میں چکن میں بنا رہی ہوں اگر چکن میں بیف میں بناتی تو میں گاجر تھوڑی دیر بعد بھی ڈال دیتی لیکن یہ پڑے پڑے ہیں اور میں چکن میں بھی بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے گاجر جو ہے بہت دیر میں ہوتی ہے اور چکن جلدی کل جائے گی اس لیے میں نے اس کو ساتھ ہی ڈال دیا اب بس اب اس کی ہم نے اچھی سے بھلکل بھنائی کرنی ہے تو بس تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو ڈھک کر رکھنوں گی تاکہ یہ پیاس بغیرہ کا پانی ریلیز ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی اچھی طرح بھنائی کر لیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جو اس کا پانی ریلیز ہو چکا ہے اور بس اب میں اس کی بھنائی کروں گی اچھی طرح اور باقی ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی صرف یہ دہی اور دھانیا میں نے ابھی نمک ڈالیا ہے وہ میں لاسٹ میں ڈالوں گی تو بس اب ہم اس کی بھنائی کرنے کے بعد اس میں اچھے سے جب بھون جائے گا تو اس میں پانی ڈال کر رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ بھنائی ہو چکی ہے اب آپ کو جتنا آپ کو شروع ڈالنا آپ اتنا ڈال سکتے ہیں میں نے دیر گلاس پانی اس میں ڈالا تھا اور بس اب یہ پانی بھی اس کے ساتھ پک چکا ہے کافی دیر تک یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ پکا ہے اور اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اتنا مزیدار سا شروع ڈالا سالن بنتا ہے آپ اس کو روٹی سے کھائیں یا تندور کی روٹی سے بھی کھائیں آپ بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ گاجر بھی بلکل اگل چکی ہیں تو ہم میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے لکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار سکی تیار ہوئی ہے تو جلدی سے جا کر آپ لوگ بھی بنائیں اور ویڈیوز کو شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ریسپی ضرور پرائے کیجئے گا بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی